مجلس یعنی تابعین میں سب سے بہترین انسان جن کا لقب ہے اور جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عدیث کے اندر یہ نام دیا یہ ٹائٹل دیا ہے کون ہیں وہ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کون ہیں وہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ مشہور نام ہے کسی نہ کسی حوالے سے آپ نام سنتے ہیں بعض دفعہ واقعات بھی سنتے ہیں اپنوں کی زبانی اور غیروں کی زبانی انہی کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے ان کی کنیت ہے ابو عمر نام ہے اویس ان کے والد کا نام ہے عامر لیکن اویس قرنی کے نام سے مشہور ہے کیونکہ یمن کے اندر قرن نام کا ایک علاقہ ہے اسی کے باشندے تھے وہی کے رہنے والے تھے تو اویس قرنی کے نام سے مشہور ہو گئے پیدا کب ہوئے ہجرت سے اٹھائیس سال پہلے ٹوئنٹی ایٹ یعنی جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر پچیس سال کی تھی اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح کیا اسی سال کے آس پاس حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ پہدا ہوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبی بھی نہیں بنایا جیا تھا آپ رسول بھی نہیں بنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی مکہ میں آپ تیرہ سال رہے پھر مدینہ ہجرت کر کے آئے دس سال رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ادھر یمن کے چوکی تھے یمن ملک کے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ اسلام کی دعوت وہاں تک پہنچی مسلمان ہوئے خواہش تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو لیکن ماں کی بیماری اور ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ مدینہ نہیں آسکے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اس کا صلح اللہ نے کیا دیا ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کے لئے کتنا اوچھا مقام بیان کیا صحیح مسلم کے حدیث ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے باقاعدہ باپ قائم کیا اویس قرنی رحمہ اللہ کے نام سے اور اس تعلق سے تین حدیثیں وہ لے کر کیا ہیں الگ الگ سندوں سے اسی میں سے ایک واقعہ جو ہے لمبا واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور پھر چونکہ مدینہ سے خلافت چل رہی تھی حکومت چل رہی تھی تو باہر سے دوسرے افراد آتے تھے تاکہ مدینہ میں جائیں فوج میں شامل ہوں اور فوج میں شامل ہو کر کے پھر اسلام کی مسلمانوں کی خدمت کریں گے اور جنگوں میں شریک ہوں گے تو الگ الگ علاقوں سے قافلے آتے تھے کیا تمہارے اندر یعنی تمہارا جو قافلہ آیا کیا اوئیس بن عامر موجود ہیں یہ کئی بار پوچھا انہوں نے ایک مرتبہ باز ہے ایک سند کے حساب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اوئیس قرنی رحمہ اللہ آئے اور ملاقات ہوئی اور باز حدیث میں ہے کہ اوئیس قرنی رحمہ اللہ سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ملاقات کرنے کے لئے گئے بہرحال جو بھی معاملہ تو جب ملاقات ہوئی تھی سوال کیا کہا کہ آپ اوئیس بن عامر ہیں کہا ہاں میں اوئیس بن عامر ہوں کہا یمن کے علاقے مراد سے قرن سے تمہارا تعلق ہے کہا ہاں ہے کہا لکا والدہ کہا تمہاری ماں ہیں کہا ہاں ہیں تو پھر اس کے بعد حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے تعلق سے کتنی بڑی فضیلت بیان کی کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا کہ یمن کے لوگوں میں سے کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے ان میں ایک بندہ اوئیس نام کا ہوگا دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیرت تابعین یقالو لہو اوئیس کہ تابعین میں سب سے بہترین انسان اوئیس نام کا تمہارے پاس آئے گا اس کی کیا نشانی ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نشانیاں پوچھ لی تھی تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یمن سے تمہارے پاس لوگ آئیں گے ان میں اوئیس نام کا ایک بندہ ہوگا قرن سے اس کا تعلق ہوگا اور اس کے جسم میں برس کی بیماری ہوگی سفید داغ والی بیماری اس کی دعا کی وجہ سے اللہ اس کی بیماری کو ٹھیک کر دیا ہوگا سوائے ایک درہم کے برابر حصے کے یعنی چھوٹا سا حصہ چھوڑ کر کے پوری برس کی بیماری اس کی ٹھیک ہو گئی ہوگی یہ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور آگے کیا کہا کہا کہ وہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ہمارے پاس نہیں آسکے اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر وہ اللہ کی خاطر کسی بات کی قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دے گا اللہ ان کی قسم کو پوری کر دے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے عمر اگر تمہاری اس بندے سے ملاقات ہو جائے تو تم اس بندے سے اپنے لئے دعا کروا لینا اپنے لئے دعا کروا لینا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس موقع سے ملاقات ہوئی پوری بات عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی عویس قرنی رحمہ اللہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی لہذا آپ میرے لئے دعا کر دیجئے حضرت او ایس قرنی رحمہ اللہ نے دعا کر دیا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے پوچھا اب یہاں سے آپ کہاں جائیں گے پوچھا کہاں کا قصد ہے کاکوفہ جانا چاہتا ہوں کاکوفہ کے گورنر کو ایک لیٹر لگ دو تاکہ وہ آپ کی محضبانی کرے اور آپ اس کے مہمان رہیں جب تک چاہے آپ وہاں رہیں تو کہا نہیں میں لوگوں کے درمیان ایک عام انسان کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہوں میں اجنبی بن کر رہنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں جانے اور میرے بارے میں ملاقات کریں اچھا یہ واقعہ گزر گیا پھر اس کے بعد اگلے سال یہ اویس قرنی رحمہ اللہ کے خاندان ان کے علاقے کا ایک سردار یمن سے مکہ آیا حج کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے جب آیا حج کر لیا حج سے فارغ ہو گیا مدینہ آیا عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس بندے سے اویس قرنی رحمہ اللہ کی خیریت پوچھی کہا اویس قرنی کیسے ہیں تو وہ بندہ جواب دیتا ہے کہا میں نے ان کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ نہ رہنے کے لیے ٹھیک سے گھر ہے اور نہ گزارے کے لیے ان کے پاس سامان موجود ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے دنیا کے حساب سے وہ غریب نظر آتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں کتنا اوچھا مقام ہے ان کا پھر وہی پوری حدیث ان کو منوان بیان کر دی جو اس سے پہلے اویس قرنی رحمہ اللہ کے سامنے بیان کیا تھا اور کہا کہ جاؤ اویس سے ملو تو اویس سے اپنے لیے دعا کروا لینا یہ بندہ گیا اویس قرنی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو کہتا ہے اویس قرنی رحمہ اللہ سے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تو اویس قرنی رحمہ اللہ نے کہا کہ تم اتنے مبارک سفر سے حج کر کے آئے ہو تم میرے لیے دعا کرو تو بندہ کہتا ہے نہیں آپ میرے لیے دعا کیجئے تو کہتے ہیں نہیں آپ اتنے مبارک سفر سے ہیں آپ میرے لیے دعا کر دی اپنی بات پر وہ مسیر رہا تو اویس قرنی رحمہ اللہ سمجھ گئے کہا عمر سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی رضی اللہ عنہ کہا ہاں ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد جو ہے اویس قرنی رحمہ اللہ نے اس بندے کے لیے دعا کی اور پھر اس واقعے کے بعد تمام لوگوں کے درمیان اویس قرنی رحمہ اللہ کی شہرت ہو گئی اور تمام لوگ جاننے لگے کہ ہمارے درمیان ایک بندہ ہے جس کی فضیلت ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے گرچہ وہ صحابی نہیں ہیں لیکن ان کا اتنا اوچا مقام ہے کہ انہیں خیروت تابعین کا اب اس واقعے سے جو یہ واقعہ پورا میں نے آپ کو سنایا صحیح مسلم کے حدیث نمبر دوہزار پانچ سو بیالیس ٹو فائی فور ٹو کے حوالے سے اس میں دیکھیں آپ کہیں یہ ایک بات ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ماں کی خدمت کا بہت بڑا صلح انسان کو ملتا ہے ماں کی خدمت کا اور جگہ جگہ آپ قرآن پڑھیں وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَا بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا اللہ نے حکم دیا پھر الگ سے ماں کا اور تذکرہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ میرے حسنِ سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ نے تین مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا اور چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا تو کہا ابو کا پھر باپ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ماں کی خدمت کی وجہ سے حج کے سفر پر نہیں جا سکے ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نہیں آسکے یہ ماں کی خدمت کا صلح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملا جو اللہ نے دیا وہ یہ کی ماں کی خدمت کی وجہ سے اتنا اوچھا مقام ملا خیر التابعین ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے عمر اگر اویس سے ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے دعا کروا لینا اس سے بڑا شرط کیا ہوگا کہ ایک صحابی ایک تابعی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے حالانکہ صحابی کا مقام اوچھا ہے تابعی کا مقام اس سے کہیں کم تر ہے لیکن ایک صحابی ایک تابعی سے دعا کروا رہے ہیں یہ ہے اویس قرنی رحمہ اللہ کے فضل اور اوچھا مقام دیکھیں آپ کسی بھی بات کی اگر وہ قسم کھا لیں کسی بھی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دے گا یہ جو ہے ان کا مقام ہے اور ان کے ہاں ایک عیب تھا برس کی بیماری تھی برس کی بیماری تھی ہمارے ہاں ایسا بندہ ہو تو اس سے دور باگتے ہیں ایسا بندہ ہو تو دور باگتے ہیں بیکار نیچ کہیں کا حقیر اور اس کو نہ جانے ہم کیا کیا بلاتے ہیں اور آجیب آجیب القاب ہم اس کو دے دیتے ہیں یہ جو ہے دعا کی وجہ سے اللہ نے بیماری دی لیکن فرینی کی دعا کی وجہ سے ٹھیک ہو گئے اور علماء نے لکھا کہ مستجاب الدعوات تھے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی تو یہ ہیں حضرت او ایس قرنی رحمہ اللہ اچھا ان کے تعلق سے یہ باتیں صحیح مسلم کے حوالے سے ثابت ہیں اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور جو کھانے اپنا کھانے کے علاوہ جو اضافی کھانا ہوتا تھا شام کو وہ تمام کھانا صدقہ خیرات کر دیا کرتے تھے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا اور پھر رات کو دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر کوئی بندہ بغیر کھائے مر جائے تو میں اس سے معذور ہو یعنی میری پکڑ مت کرنا اور اگر کوئی بندہ ننگا مر جائے تو اللہ میری پکڑ نہیں کرنا کیونکہ میرے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے عبادتیں اتنی کرتے تھے کہ رات رات بھر عبادت میں لگے رہتے تھے امام ابو نعیم الاسبہانی نے لکھا ہے کہ رات کو جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے بعض دفعہ رکو میں جاتے تھے اتنا لمبا رکو کہ ایسا لگتا تھا کہ صبح ہو جائے گی سجدے میں جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ سجدے کے حالت میں ہی صبح ہو جائے گی اتنا لمبا لمبا رکو اور اتنے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے بعض لوگوں نے ان کے حوالے سے جو ہمارے بھائیوں نے ان کے ساتھ بھی بڑی عجیب عجیب حرکتیں کی ہیں ان کو خاجہ کا لقب دے دیا ان کو جو ہے نجانے اور کیا کیا ان کے تعلق سے بیان کرتے ہیں اور ایک بات یہ بیان کرتے ہیں کہ او ایس قرنی رحمہ اللہ کوئی اتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنگ وحود میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانٹ ٹوٹ گئے اور دشمنوں نے آپ کے دانٹ توڑے آگے کے دو دانٹ شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اس کی خبر ملی او ایس قرنی رحمہ اللہ کو تو انہوں نے بھی اپنے دانٹ توڑ لیے یہ بات غلط ہے یہ موضوع ہے یہ منغڑت ہے اس طرح کی بات ثابت نہیں ہے اور پھر حضرت او ایس قرنی رحمہ اللہ کی شہرت ہوئی لوگوں نے جاننا شروع کیا دعا کے لیے آتے تھے اور ان سے خاص دعا کی گزارش کرتے تھے سن سینتیس ہجری میں ترٹی سیون ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا بعض لوگوں نے ذکر کیا جنگ سفین میں شہید ہو گئے اور بعض لوگوں نے کہا آزربائی جان کے علاقے میں جنگیں ہو رہی تھی انہی میں سے کسی جنگ میں حضرت او ایس قرنی رحمہ اللہ شہید ہو گئے پینسٹھ سال کے عمر پائی ہجرت سے اٹھائیس سال پہلے اور سینتیس ہجری میں یعنی سینتیس اور اٹھائیس کو آپ پلس کریں تو تقریبا سکسٹی فائی کی ایج میں حضرت او ایس قرنی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا تو یہ ان کے تعلق سے باتیں ہیں بات بڑی مختصر سی ہے لیکن آپ تصور کرے تو کتنا عظیم انسان ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے اپنی حدیث کے اندر کئی بشارتیں دی کئی خوشخبریاں دی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو نیکیوں کے کام کرنے اور صلف صالحین کے سیرت کو پڑھنے اور ان کے جیسی زندگی ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن